سلیہ الکریم امم بھار میرے بھائی اور دوستوں تین اسلام شریعت اور اللہ کا حکم یہ ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنے سے بھی محبت کریں اور ہم ان غیر مسلموں سے بھی بحثیت انسان محبت کریں ان کے ساتھ عدر انصاف کریں ہم کسی بھی زاویے سے کسی بھی غیر مسلم کو نقصان نہ پہنچیں اس میں میرے دیدو امارانات تو مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب کیا ہے مسلمان پگڑی پہنے والے کو مسلمان نہیں کہتے ڈاڑی رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے تحجید گزار کو مسلمان نہیں کہتے ہر سال چار چار پانچ پانچ عمرے کرنے والوں کو مسلمان نہیں کہتے میرے رزیزوں اس میں کوئی شک نہیں ساری بات دے ہیں ساری اللہ علیہ وسلم کے حقان ہیں ساری یہ سنت ہیں دین کا حصہ ہیں لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان کی تاریخ میں تو صرف اتنا ہے کسی کو دکھ نہ دیتا ہو کسی کو نقصان نہ دیتا ہو ایل مسلم اس کی زبان نحاظ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے حضرت امام قطب رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں غیب مسلم ہی نہیں جانور کو بھی جو تکلیف نہ دے وہ مسلمان ہیں تو کیا ہم مسلمان ہیں آئیے میرے رزیزیں میرے رزیزو پیغام دیں اللہ کا پوری دنیا کو کیا ہم مسلمان ہیں ہماری آنکھ سے بھی سلامتی ٹھپ ہتی ہے ہماری زبان سے بھی سلامتی ٹھپ ہتی ہے ہماری کانوں سے بھی سلامتی ٹپ رکھتی ہے دل دماغ ہاتھ پاؤں سے سلامتی ٹپ رکھتی ہے ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری آنکھ سے بھی کسی کو دکھ نہ پہنچے ہماری زبان سے بھی کسی کو ٹینشن نہ ہو ہمارے دل دماغ سے بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ ہے مسلمان مسلمان کا مطلب لڑائی والا نہیں مسلمان کا مطلب دنگے فساد والا نہیں مسلمان کا مطلب امن والا سلامتی والا محبت کرنے والا ساری مخلوق اللہ کا گمبہ ہے اور اس میں سارے شامل ہیں اور اللہ کو پیارہ کون ہے جو اللہ کے گمبے کے ساتھ پیار کرتا ہو اس لئے اللہ نے ابتدا ہی قرآن کی کہاں سے الحمدللہ رب العالمين عالمین کا رب مسلمین بھی کہہ سکتے تھے اللہ مومنین بھی کہہ سکتے تھے اللہ مسلین بھی کہہ سکتے تھے اللہ لیکن اللہ نے رب العالمین فرمایا اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں اور میرے نبی کو اللہ نے کیا خطاب دیا رحمت اللہ العالمین ہیں صرف مسلمین رحمت اللہ المسلمین مومنین نہیں فرمایا عالمین ہیں رضیدو آئیے پیغام دے پہلی امت کو یہی پیغام تھا ہمارا کہ اس تپکتی ہو سلمتی ہاتھوں سے آنکھوں سے زبان سے دل دماغ سے اللہ نے فرماتا اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے اور یہ عدل غیر مسلم کیلئی بھی ہے یہ عدل کافر کیلئی بھی ہے میرے دیدو مسلمان تو کبھی بے عدل نائنصاف اور وہ ہوتا ہے یعنی کوئی کسی کو دکھ نہیں پہنٹا کسی قدر برنصاف ہی نہیں کرتا کسی قدر ضرور نہیں کرتا بلکہ اللہ فرماتے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِن عَنِي اللَّذِينَ لَمْ يُقَارَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ کتنے بڑے پیغام ہیں کہ جو تمہیں دین کے تبار سے تکلیف نہ دے جو تمہیں اپنے گھر سے نہ نکالے وہ چاہ گئے مسلم بھی ہو تو تم ان کے ساتھ انصاف کرو پیار محبت کرو تو آئیے آج عہد کیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی سلامتی والے بن جائیں کسی کو تکلیف نہ ہو آنکھ بھی سلامتی والی بن جائیں ہماری آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو زبان بھی سلامتی والی بن جائیں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور دل و دماغ ہاتھ پونک دن رات کارو بعد ہر زاویے سے ہم عدل انصاف والے اور آمن سلامتی والے بن جائیں یہی پیغام عمت کو امت مسلمات میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے لیکن سلامتی نکل گئی ہے تو اس لئے بیلنس اوٹ ہو گیا اور تیتر بطر دربدر بے گر رحم و کرم میرے دوسروں پر اگر یہ امت مسلم اپنے دین پر سو فیصد عمل شروع کر دیں تو اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ کی مدد کے آگے دنیا کی کوئل جا کا ٹیٹیک سبتی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح مانے میں مسلمان بنائیں